کس سوچ میں پڑ گیا ہاں تو اراصل میں سازد کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا دوبائے میں میرے ایک دوست تھے سنتا ہوں ان سے کہہ دوں کہ سازد کے لئے کوئی اچھی نوکری ڈھونڈے اب ہی تو آیا ہے وہ آپ نے پھر اسے دور بھیجنے کی تیاری شروع کر دی آپ تو چاہتے ہی نہیں کہ وہ میرے پاس رہے پہلے ہوسٹ پھر آگے کی پڑھائی کے لئے کالج اور اب ملک سے باہر حمیدہ بیگم میں باپ ہوں اس کا میری بھی دلی خواہش یہ ہی ہے کہ وہ میری نظر کے سامنے رہے لیکن تم ہی بتاؤ کہ انجینیرنگ کے بعد کیا وہ میرے ساتھ ہیبریکیشن کا کام کرنا چاہے گا اب آج کل کے پڑے لکھے نوجوانوں کا حال تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں ڈگری حاصل کرتے ہی ان کے پنکھ لگ جاتے ہیں وہ سب میں نہیں جانتی میں تو بس کتنا بیٹے میں کام پہ چلا ہوں چلی ابو اللہ حافظ انشاءاللہ شام کو جلد ہی ملاقات ہوگی انشاءاللہ دیکھو سنجا یہ فریم جو ہے یہ شام تک ختم ہو جانا چاہیے اور یہ ان کی طرف زیادہ دھیان دینا ہے یہ معاملہ پیچیدہ ہے تم سنبھال لینا میں چلتا ہوں اتنی جلدی سر بیٹا اتنے سالوں بعد پڑھائے کر کے گھر واپس لفٹا ہے پھر نوجوانی کے لیے کہیں بھات چلا جائے گا اوڑا سرسا اس کے ساتھ تو بتا لوں سنبھال لینا تو خدا پیش اے امید بھائی اے اے رستوگی صاحب آداب 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 بیٹا تم کا براکل ہی آیا ہوں آئے واہ کافی براہ ہو گیا بیٹا آئے آئے تشریف رکھیے کہیے رستوگی صاحب بس آپ سب کی دعا ہے میں سیڈی گیا ہوا تھا اور سیڈی میں تمہارے نام کا بھی میں نے پرسات چڑھایا اے واہ یہ تو بہت اچھا ہے کیا آپ نے اس طرح بابا کی دعائیں ہمیں بھی مل گئیں بے شک ہمید بھائی اے امی جان مجھے آواز دیدی ہوتی پھوئی نہیں آداب بھائی صاحب آداب آداب بھائی جی آئیے تشریف رکھیں شکریہ بیٹا بھائی جان آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں اتنا ہونہار اور اگیاکاری بیٹا بڑی مشکل سے لوگوں کو ملتا ہے پھرکل صحیح فرمایا آپ نے رستوگی بھائی بس اوپر والے کا لاک لاک شکر ہے سمجھ لیجے کہ یہی میری زندگی بھر کی کمائی ہے بیٹا آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے میرا مطلب یہی رہ کے کوئی کام دھام کرو گے یا پھر ویدیش میں جا کر نوکری کرو گے ارے نہیں انکل میں یہاں رہ کے اپنے اببہ کا کام آگے بڑھاؤں گا اور اسی فیبریکیشن کے کام کو میں آگے تک لے جاؤں گا ارے واہ ساجد بیٹا بھائی صاحب آپ بھائی کو ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے بھائی جان دو پل تو چینزرہ لینے دیں ساجد بیٹا جی اببو بیٹا تم واقعی میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو جی اببو میرا تو بچپن سے یہی خواب رہا ہے کہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھاؤں اور اس کو بلندیوں تک لے کر جاؤں اور میں سمجھ رہا تھا کہ تم ہندوستان سے باہر کہیں گلف اگر آ جانے کے خواب دیکھ رہے تھے ارے نہیں اببو دور کے ڈھول سوہانے میرا تو بچپن سے یہی خواب رہا ہے کہ میں اپنے کاروبار کو اور آگے بڑھاؤں میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں ہم ہندوستان میں رہ کر بھی اپنے کاروبار کو آگے بڑھاؤں سکتے ہیں سبحان اللہ ارے بیٹے تو پھر نیک کام میں دیری کیسی کل سے تمہاری ٹریننگ شروع شکریہ اببو دیکھو دو کھانچے یہاں بھی بنا دینا اور ادھر تم سلام علیکم اببو ساجد میا ارے اتنی صبح خیریت تو ہے کہاں کی تیاری ہے ارے بھول گئے اببو آج ٹریننگ کا پہلا دن ہے ارے واہ کیا بات ہے برخوردار دندے کا پہلا اصول ہے وقت کی پابندی جی اببو اور اس میں تو تم سو فی صدی کامیاب ہوتا رہے شکریہ اببو اب برخوردار میری بات غور سے سو دو جی اببو کسٹمر کی تسلی کے لیے بہت ضروری ہے کہ مٹیریل سب سے بہتر کوالیٹی کا استعمال کیا جائے جی اببو اب تم جانتے ہو کہ کسٹمر مجھ پر بھروسہ کیوں کرتے ہیں کیوں اببو میں بتاتا ہوں کیونکہ میں اے پی ایل اپولو پائپس پر بھروسہ کرتا ہوں اے پی ایل اپولو پائپس اے پی ایل اپولو پائپس ایسا کیا خاص ان میں دیکھو بیٹے یہ لوکل پائپس کی ہر چوسی پائپ میں جوڑ ہوتا ہی ہوتا ہے ہمہم لیکن نئی تقنیق سے بنائے گئی یہ اے پی ایل اپولو پائپس جی اببو یہ کوئل سے تیار کی جاتی ہے اچھا اس لیے ان میں جوڑ بلکل نہیں ہوتا اور پھر نہ صرف ان کی فٹنگ مضبوط ہوتی ہے بلکہ کام میں خوبصورتی بھی ہوتی ہے واہ اور انہیں بڑی آسانی سے جوڑا اور ویلٹ کیا جا سکتا ہے اچھا تو اببو لوکل پائپس کے مقابلے یہ مہنگی بھی ہوتی ہوں گی ہاہ تیکھو پیٹے دام میں دو ایک روپے کا فرق تو ہوتا ہی ہے لیکن تم نے سنا ہے نا سستہ روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار تو پیٹے کل ملا کر یقین مانو کہ جو اے پی ایل اپولو پائپس ہیں یہ سستی ہی پڑتی ہے یعنی اے پی ایل اپولو پائپس فائدے کا سوڑہ ہے دیکھو پیٹے اے پی ایل اپولو پائپس مضبوط تو ہوتی ہیں اب ان کی ستہ اتنی پلین ہوتی ہے کہ ریگ مار کرنے کی ضرورتی نہیں پڑتی اور ان کے سرے بھی ایک سمان ہوتے ہیں بس کٹو ویلڈ کرو اور آگے بڑھو اچھا اور پیٹے سائز کا ابھی جنجن بلکل نہیں اچھا بو کچھ اور بتایی نا ان پائپس کے بارے میں دیکھو پیٹے بات ریٹ کی ہو یا قوالٹی کی ہو جے بو کسٹمر سے کبھی کچھ چھپانا نہیں چاہیے جے بو ان لوکل پائپس اور برینڈڈ پائپس میں کیا فرق ہے ان ساف ساف پتا جینا چاہیے جی جی جیسے کہ یہ جو لوکل پائپس ہیں ان میں اینٹن ہوتی ہے اور اس اینٹن کو نکالنے کے لیے کبھی کبھی سارا دن لگ جاتا ہے اب اپی اپولو پائپس میں ایسے کوئی جنجن ہے ہی نہیں کیونکہ ان میں اینٹن ہوتی ہی نہیں وہ بلکل سیدھے ہوتے ہیں یعنی دو دن کا کام ایک دن میں ابو یہ تو فائدے کا سودا ہے اے پی اپولو پائپس فائدے کا سودا ہے سلام علیکم ابو زندگی میں کتنا کچھ پڑھا اور لکھا ہے لیکن آج ابو نے مجھے جس انداز سے فیبریکیشن اور اپی اپی اپولو پائپس کے بارے میں سمجھایا ہے ایسا لگتا ہے ساری زندگی ہی سمجھا گئی ہے آج پہلی بار احساس ہوا کہ ابو کتنے اچھے استاد بھی ہیں اب ابو کے پرانے گرہکوں نے بھی مجھ پر بھروسہ جتایا ہے اور ابو کے پرانے کسٹمر مسٹر دیوکر نے ایک بہت بڑا کام مجھے سوپا ہے اور یہ سب ابو کی دعاوں کا حصر تھا میں اپی اپولو پائپس کو تھا میں آگے پڑھ رہا تھا اور دن رات مہنت کر رہا تھا ابو کا سپنا ہر پل میرے ساتھ تھا اور میں بہتر سے بہتر ڈیزائن تیار کرتا چلا جا رہا تھا ابو کی ایکسپیرینس اور اپی اپولو پائپس کی بہترین گڑواتہ کے قارن میں فلی سیٹسفائیڈ ہوں کہ میرا ہر کانٹریکٹ سفلتا کی نئی بلندیاں چھوئے گا وقت کو اب اگھلانا ہے دوکر صاحب حمیر میاں آپ کے صاحب زادے کہاں ہیں اگر صاحب سب سب ٹھیک چھو ہے نا آپ پہلے ساجد کو بلائیے ساجد کے کام میں کوئی کمی تو نہیں رہ گی نا دیکھئے بچہ ہے ابھی زیادہ تجربہ نہیں اس کا اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں پوری کر دوں گا آپ پہلے ساجد کو بلائیے وہ آ گیا آرے دیوکر انکل آداب آداب آپ نے جو ہمارے فارم ہاؤس پہ کام کیا تھا جی انکل وہ تو آپ نہیں کروایا تھا کیا ہو انکل وہ ہمارے باس کو بہت پسند آیا ہے سچ آرے باس سبحان اللہ ہاں اب جو ہماری فیکٹلی کا نیا فیبریکیشن کا کام ہے جی انکل اس کا کونٹریکٹ بھی آپ کو دینے کا محسنہ کیا ہے سبحان اللہ اب کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو جاؤ مٹھائی لاؤ مو مٹھائی لاؤ ابھی لاؤ آرے رکو 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 کل آفیس آنا ابھی میں زیادہ جلدی میں کل آفیس سے اپنا کونٹریکٹ لے کے جانا چی کہہ کھڑا اللہ حافظ بھائی اچھا خدا حافظ خدا حافظ بہت بہت شکریہ آرے بیٹے واہ پیٹے یہ سب تمہاری محنت کا پھل ہے آرے نہیں ابو یہ تو آپ کی ٹریننگ اور اپیل اپولو پائپس کی کوالٹی کا نتیجہ ہے باقی ابو اپیل اپولو پائپس فائدے کا سوہدہ ہے سو رجنایا چڑے آیا ہے موسیقی 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 موسیقی